ہیلو ایبری وان بیلکم بیک ٹو مائی چینل پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سنسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھوڑے تو چلیے آگے آج سنڈے ہے تو آج سنڈی کی روٹین تو یہاں میری صاف صفائی چل رہی ہے سنڈے کو ہی صفائی کرتی ہوں کیونکہ بچے بھی ہیں تو تھوڑا سا ہیلپ کر دیتے ہیں اور مجھے ہلپنگ بھی مل جاتی ہے تو میں یہاں پہ صاف صفائی کر رہی تھی تو یہ دیکھ رہے ہیں فوٹو بھی گندی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی صاف کر کے میں لگا دی رہی تھی یہ صاف صاف اچھا لگتا ہے دھول مٹی تو ہو ہی جاتا ہے تین دن میں ہی گندہ ہو جاتا ہے اس کو تین دن ویسے میں سنڈے کی سنڈے ہی صاف صفائی کرتی سنڈے کو بچے کا بھی ہلپ مل جاتا ہے مجھے اور اور دن تو نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ صاف صفائی کر رہی تھی بچوں کا بھی سکول کی ڈائری تھی تو یہ در ادھر پر رکھ دیتی ہوں تو بھول جاتی ہے تو پھر میں نے سامنے میں ہی رکھتی ہوں تاکہ جلدی سے مل جائے ٹی وی سی سا او سا پورا گندہ ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے ابھی پہلے میں جھاڑ دیتی ہوں اس کے بعد کولینز لگا کے پورا کلین کرتی ہوں تو پہلے دھول مٹی کو جھاننا جدوری ہوتا ہے تو پہلے میں وہ ہی کلین کر رہی تھی یہ کپڑے ہیں باری سوئی تھی تو باہر پورا موسم بھی خراب ہے تو میں نے ادھر ادھر یہ فیلا رکھا تاکہ کپڑے سوک جائے کل کے کل ہی مشین لگا دی تھی مشین لگنے کے بعد لیکن باری شوری ہے تو مینے کا گھر میں چلا دیتی ہے سوک جائے گا انکھے پنکھے بھی بہت گندی ہو جاتے ہیں تو سنڈے کے سنڈے ہی سب تھی ساپ کرتی ہوں جو بھی ہے بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں اور صفائی کرنے میں بھی صحیح لگتا ہے ٹینسر نہیں ہوتا ہے سکول جانے کی آنے کی یا ٹیوشن ہشن سب کی چھٹی ہوتی ہے تو پورا ٹائم ملتا ہے سنڈے کو کام بھی بہت پڑ جاتا ہے سنڈے کو لیکن بہت کام نہیں پڑ جاتا ہے سنڈے کو کیونکہ ساتھ بھی دیتے ہیں بچے بھی اور تھوڑا آرام بھی رہتا ہے کوئی ٹیوشن نہیں کوئی سکول نہیں اگر جانا ہوتا ہے تو سام کو ہم لوگ نکلتے ہیں گھومنے کے لئے اب تو دن بھر کا کام ہو جاتا ہے پورا ساپ سفائیہ کپڑے میں سٹرڈے کے سام کو یہی لگا دیتی ہیں جتے بھی کپڑے ہیں سکول ڈریس لیے رہا تو یہی سب لگ جاتا ہے اب کلین کر کے کھانا ہونا بنائیں گے دیکھیں گے بچے کیا بولتے ہیں تھوڑا سا نگلیڑ دیا تھا میں ان کو چائے کے ساتھ اس کے بعد کیا بناتی ہوں بیسے تو کہہ رہا تھا ممی چنہ کی سبجی اور آلو بناو تو ابھی میں نے چنہ کی سبجی سوچ رہی تھی بناوں گی تھوڑے دیر میں اس کو پہلے کی چنہ میں برطن ہے اس کو بھی ساف کرنا ہے ابھی چنہ تو میں نے رات میں دیا نہیں ہے چنہ کی سبجی اور چاوٹا والا بیٹا روٹی کھاتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا سنڈے ہے تو ایک ہی چیز بناتی ہوں لیکن اس سنڈے ہے تو اس کے لیے روٹی بھی بنا دیں گے نہیں تو ٹیوشن نکل جاتا ہے تو پھر ایک تو گرم گرم بچے روٹی کھاتے ہیں تو پھر وہ تھنڈی ہو جاتی ہے میں صرف چاوڑ دال بنا کے چھوڑ دیتی ہوں سام کوئی روٹی بناتی ہوں لیکن آج گھر پہ ہے تو میں آج روٹی بنا ہوں اس کے لیے اور باقی دو ہیں میرا بیٹا ایک بڑا والا بیٹا اور ایک میری رادی کھاتی ہے تو یہ چاوڑ کھاتی ہے اس کو دونوں ٹائم چاوڑ چلی ہے تو میں نے اس کے لیے کو گرمے چاوڑ بھی بنانا ہے بستر میں نے چدر کرلی بچھائے تھے تو میں نے کہا یہی دوبارہ یہی بچھا لیتی ہوں منڈے ہے کل فاسٹ ہوگا تو منڈے کو میں چینج کروں گی چکر ابھی آج یہی ڈال دیتی ہوں ساف کر کے جھار کے پھر یہی بچھا دیتی ہوں کھاتی ہوں بچھا نہیں کیا یعنی گو موسیقی 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 یہ دیکھیں بچوں نے کیا کیا ہے پوری اینگ گرا کے دیا ہے فارس پہ پوری کلین کرنی پڑے کیا ہے دیکھ رہے ہیں پوری پین گرا کے رکھتی ہے ایک سے ایک کام بڑھ جاتا ہے موسیقی پورے فارس پہ یہی ہے بلو بلو کلین پورا پین نکال کے پورا فارس پہ لگا دیا ہے موسیقی 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 تو ستب میں اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں ہاں نمتیر 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 بچوں کو خوب پسند آیا نگلیٹ آسنڈی بھی تھا بولا ممی اور اور فرائ کر دوں یہاں پہ میں چاول چھڑا دی ہوں کوکر میں تاکہ جلدی بن جائے کیونکہ دیری ہو گئی تھی پہ میں نے چنا کے ساتھ جو آلو والا یہ بلیک بلیک ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آلو بھی لکو بلیک بلیک لگ رہا ہے یہ ہو ہی جاتا ہے کیونکہ کالا چانہ ہے اس کے ساتھ اُبالنے سے یہ بلیک بلیک ہو ہی جاتا ہے تو یہاں پہ میں آلو چھل رہی ہوں پہلے میں آلو چھل لیں اس کے بعد آگے کی تیاری کریں یہاں میں نے پیاس کٹ لیا ہے ایک پیاس کٹ لیا ہے یہاں پہ جیرا ہے چھوٹی والی مرچی ہے اور ایک موٹی والی لائچی اور تیز پتہ ہے فرائی کے لیے ڈال دیتے ہیں جیرا ہے تھوڑا سا پچھوڑا دیا ہے یہاں پہ پیاس ڈال دیتی ہیں دونوں پکتا رہے گا کیونکہ تیل کافی گرم ہو گیا تھا یہاں پہ یہاں پہ دو تین چمچ دھنیا ڈال رہی ہوں ڈے گی مرچ چھے ڈال رہی ہوں ڈے گی مرچ چھے ڈال رہی ہوں دو تین چمچ دھنیا اچھے سے اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ ہلوڑی گرم مسالہ ڈالا ہے تو تھوڑا سا اس میں میں چنہ چار پانچ میچ ڈال دیتے ہیں اوڑنے کے لیے اس میں دو پیاس کٹ کے ڈال دیا تھا تاکہ یہ تری اچھی بنے گی تو یہ چاول میرا ادھر کھول گیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ گرم مسالہ ہلوڑی کستوری میچ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے پانی ڈال 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 ڈڈال ڈال ڈال ملتا ساتھ گریبی کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا پک جائے یہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے لاسٹ میں آلو ڈالوں گی یہ پہلے اچھے سا تھوڑا پک جائے چنا اور یہ مکس ہو جائے میں نے دھککن لگا دیا چاہل کا یہ میری پک چکی ہے مسالہ میں نے یہ آلو ڈال دیا ہے تو آلو اور یہ چنا مکس ہو کے اب بند گیا ہے اب میں گیس کو بند کر دوں گی پانچ منٹ کھولا کے گیس کو بند کر دوں گی کیونکہ اچھی سی گریوی بند گئی ہے چنا اور آلو کی سچے اب یہاں پہ آٹا سان لیا ہے کیونکہ بیٹی کے لیے روٹی بنانا وہ روٹی کھاتا ہے تو میں نے کچھ زیادہ ہی بنا دیا ہے یہ میں نے چاول بنا دیا ہے دیکھیں فریس فریس چاول چاول ہے چلا چاول ہے تو میں نے بیٹی کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں اس کو بھوک لگ گئی سنڈے تو دیر ہو گئی یہ تھوڑی کھانا بنانے میں سبجی رکھ دیتے ہیں گریوی بھالا آلو چنا وہ پیاج پیاج نہیں کھاتی اس لئے میں نے پیاج نہیں دیا ہے یہاں بے دو روٹیتے دیتی ہوں اس بلوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کے لئے بلوگ میں تو لیکے شکری وانٹ شکریہ